کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب ہونے والے دماکے میں پانچ اقبال جا بہق جبکہ بیس افراد زخمی ہو گئے دماکے کی وجہ سے چار منزلہ رہائش عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا وزیر علیہ سن نے واقعی کا نوٹس لے لیا اب سیلات کے مطابق شہر قائد میں گلشن اقبال کے علاقے مسکن چورنگی کے قریب دماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی اس دماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ افراد جا بہق اور بیس افراد زخمی ہوئے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی جبکہ پولیس کی طرف سے دماکے کی نوئیت کا تائین نہیں کیا جا سکا ریسکیو ذرائع کے مطابق دماکہ عمارت کے میزانین فلور میں ہوا جس کی وجہ سے متعدد پلیٹس کے شیشے بھی ٹوٹ گئے عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود بینک کو بھی اس دماکے سے نقصان پہنچا کمیشنر کراچی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دماکے کی وجہ سے عمارت مکمل طور پر خستہ ہو چکی جس کو اب گرانا پڑے گا دوسری طرف زخمیوں میں متعدد کی حالت نازک ہے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ یہ دماکہ گلشن چورنگی کے قریب واقع ایک عمارت میں ہوا جس سے اس رہائشی عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا اور عمارت کی پہلی اور دوسری منزل کو زیادہ نقصان پہنچا اس کے ساتھ ساتھ دماکے سے پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے دماکے کے بعد علاقے میں خوف و حراس پیل گیا دماکے کے فوری بعد پولیس کی باری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے عملے کو بھی تلف کر لیا گیا مزفر شاہ ایم پی نیوز